چوتہ حق یہ بنتا ہے کہ علماء کرام کے مراتب علماء کرام کے درجات کا خیال رکھا جائے اگر کوئی آدمی کسی عالم کے بیان سے ان کی سہرنگیدی سے گفتگو سے بڑا متاثر ہے ان کی علم سے ان کی شولہ فشانی گفتگو سے بڑا متاثر ہے اور یہ سوچے ہوئے ہیں کہ اس جیسا پائے کا عالم دنیا میں نہیں یقین کیجئے کہ جب ایسی سوچ کسی انسان کے ذہن میں جنم لے لیتی ہے بہت جلد وہ شخصیت پرستی کا اور گمراہی کے راستہ پر چلنے لگتا ہے اگر کسی عالم کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوادہ ہے یہ اللہ کی عطا ہے اسی عالم کو حرف آخر سمجھنے لگ جانا یہ گمراہ کن سوچ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کے ایک عالم پیدا کیا ہے علم کے اندر اللہ تعالیٰ نے درچہ بندی رکھی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو کسی عالم کو کسی خاص مضمون میں کسی خاص مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے وہ عبورتے رکھا ہے مہارتے رکھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرفن مولا ہے اور یہ تمام شریح کام سے ہمہ وقت واقف ہے اور جب چاہیں جس موضوع پر چاہیں یہ گفتگو کر سکتا ہے اور جس مسئلے کا آپ ان سے حل پوچھنا چاہے وہ فوراً آپ کو جواب بھی دے سکتا ہے ایسا کبھی ممکن نہیں ہے یہ تو علماء کا معاملہ ہے اللہ نے انبیاء کے درمیان میں درچہ بندی رکھی فرمایا کہ تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعد انبیاء الرسول کے اندر بھی ہم نے بعض کو بعض میں فوقیت دی اور جنابِ یوسف علیہ السلام پر کہ جو واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ہم نے ایک علم والے سے بڑھ کے ایک علم والا پیدا کر رکھا ہے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے جرابِ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی کسی مجلس میں کسی میٹنگ کے اندر موجود تھے ایک آنے والے نے آکے کہا کہ حضرت کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ موجودہ اس وقت دور میں اس زمانے میں آپ سے بڑا بھی کوئی علم ہے جرابِ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ اس وقت موجودہ دور میں مجھ سے بڑا عالم نہیں اور یہ اللہ کے نبی جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فوراں وحی کا نزول فرمایا کہ فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے یہ ایسی بات کیوں کہی ہے حالانکہ آپ سے زیادہ علم ہم نے اپنے بندے جرابِ خجر علیہ السلام کو عطا کر رکھا ہے اور یہی سبب بنا کہ جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ سفر کریں اور جنابِ خجر کے پاس جائے اور جا کے وہ علم سیکھیں جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے آپ کو نہیں دے رکھا اس لئے علماء کے درمیان جو مراتب ہیں ان کا بھی احترام اور ان کو متنظر رکھنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی